جواب دیا ہے دوسرے کو کیوں برائیں گے اوپ راسپتی اس لئے دیکھیں انکار تو ان کو کرنا ہی تھا دیکھن اس میں سو پرتض سچائی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ دم سچ ہے ہنڈر پرسنٹ سچ ہے اور دیکھیں آج میں نے بھی ٹی بی پر دیکھا سمچار میں دیکھا کہ یہ بیہر کے ڈپٹی سی ایم کو جنڈ پلس سیکورٹی ملا ہے اور بولیٹ پروف کار بھی لیے ہم نے بی پیل کارڈ دھاری ڈپٹی سی ایم تھے ہم نے کو اور سکورپیو گاڑی سے ہی کام چلانا پڑا اور سیکورٹی بھی بہت نیچلے درجے کی سیکورٹی تھی ان کو تو چوویس گھنٹے میں بولیٹ پروف کار مل گئی ان کو جیڈ پلس سیکورٹی مل گئی اور جس بنگلے کو انہوں نے دس بیس کورٹیا لگا کے سجایا تھا جس بنگلے کے واش روم اور بات روم میں بھی ایسی لگا تھا اس میں بھی رانے کا ان کو موقع ملے گا یہ تو اب راج بھو گئیں گے جس کو گیار میں کہتے ہیں راج بھو گ رہا ہے یہ کوئی راج جنتہ کی سیوہ کرنے تھوڑی آئے یہ تو راج بھو گ کرنے آئے ابھی جب یہ کی ریلی تھی مہنگائی کو لے کر پیدل نہیں چل رہے تھے سکورپیو میں نہیں تھے ائر کنڈیشن بس میں بیٹ کرنے آپ نے بھاچپا کو جدیو سے جوڑا رکھا نیش کمار سے جوڑا رکھا اور لگتال انڈیا سسکت ہوتی گئی ہاں ایک مہتو کانچھا ان کی بنی بیچ میں پدھان مندری بننے کی پھر سے وہی پدھان مندری کی مہتو کانچھا لیکن ایسے جانا نہیں ہوتا جگہ رہا نہیں دکھئے کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بیجی پی میں نیتاؤں کی کبھی نہیں ہیں ایک سے ایک لوگ ہیں اور پارٹی نے ان کے ساتھ سمجھ بنانے کا پورا پریاس کیا درمین پردان جی دو دوبارہ ہے عمیت ساجی لگاتار ان کے سمپرک میں رہے پردان مندری جی بات کرتے ہیں تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں اگر ہوتا تو یہ سرکار نہیں جاتی تو میں چھوٹا آدمی ہوں میں جتنی پارٹی نے مجھے دائت پر دیا اس کے انزار میں کام کرتا ہوں اور بیجی پی نے پورا پریاس کیا کہ یہ سرکار بنی رہے لیکن وہ نہیں بچا پائے یہ سرکار کو مرتز جی کی مہتوکائشہ رہ رہ رہتا کہ کیوں جاگرد ہو جاتی ہے جبکہ وہ بیہار میں ہی سمٹے ہوئے ہیں اکلے دم پر لڑنے ہی سکتے ہیں چناؤ سب سے کم سیٹ آتی ہے پی بھی رہ رہ رہتا کہ ان کی مہتوکائشہ پی ایم بننے کی ہو جاتی ہے یہ سفرہ پالے میں کیا لگا ہے